پہلا اصول اس سکون کا ان مایوسیوں سے ان قنوط اور یاس سے نگلنے کا ہوں اللہ تو لومو نہیں لومو اچھا اپنے آپ کی بھی ملامت کرنی ہے تو سیڈ ڈاؤٹ میں نہیں جانا اپنے آپ کو غلط کہنا ہے تو سیڈ ڈاؤٹ میں نہیں جانا اپنے آپ کو ٹھیک کہنا ہے تو ایروگنس میں نہیں تکبر میں نہیں جانا یہ دو چیزوں کے ساتھ اصلاح شروع ہوتی یہ دو چیزوں کے ساتھ فائٹ شروع ہوتی کہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح غلط نہیں کہنا کہ میں شک میں ہی چلا جاؤ اور وجود کا انکار کر دوں اپنے اور میں نے اپنے آپ کو اس طرح ٹھیک نہیں کہنا کہ میں تکبر کا دعویٰ کر دوں وہ بھی کلیم کر دوں جو میری عقاعت نہیں ہیں یہ جو بھی آپ کو چیز ڈپریس کر رہی ہے وہ غم ہے نا یہ دو چیزوں پر مبنی ہے بائی دب مستقبل کا خوف ہوگا تین چیزیں لے لیتے ہیں ہم تین چیزوں پر بات ہوگی تو انسان کے من سکون کی درجہ سکتے مستقبل کا ہوگا خوف حسن میں کیا آپ خموش ہیں نہیں تو وہ سٹیٹس کہاں گئے جو سیوسائٹ والے بڑھنے تھے نہیں وہ ایسے سیوسائٹ نہیں کسی نے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ کو کبھی دپریسن ہوئے ہیں کیوں میں آگیا لوہے کا بنا جو مومن کو کبھی دپریسن نہیں ہو سکتا میں تو اس دی پر مجھے ایک بڑی اوم بلتی ہے کبھی نہیں ہو سکتا مومن کو غم آ سکتا ہے مومن کو تکلیف آ سکتی ہے لیکن وہ دائمی نہیں ہو سکتا کیوں چلے بھئی شیخ صاحب نے جواب دے دیا آج شیخ صاحب نے آج جواب دے دیا بہت سے لوگ نے سوال کیا تھا کہ بھئی مومن کو دپریسن نہیں ہو سکتا یہ شیخ صاحب نے کیسے بول دیا تائم ہی نہیں ہو سکتا نکل جائے گا ایک ناہی دن انشاءاللہ ایسا ہی نہیں ہے کہ دپریشن ہوا پندرہ سال سے دپریشن نہیں ہے اچھے سال سے ہے اس ہی میں اندھگی گزارے دپریشن اس کی کانٹینیوز اور کنسسٹن سٹیٹ کا نام ہے جو آپ کے ساتھ ہو گئی ہو گا وہ تو غم تو کہ آپ یہ کہ ہم انسان ہیں ہمیں غم تو ملے گا وہ جو اس کی کنسسٹن سٹیٹ ہے جو اس نے اس کو تھام کے رکھا ہم یہاں سے آج کے پوڈکاست کا ہمیں بس یہ بتائیں ہمارے لوگوں کے کلے جو تھنڈے ہوئے ہیں نہیں ہوئے یہی عواز ہے نا جو اللہ کی دیدے گفت ہے تو آج بتائیں ہمیں کیا بولنا ہے ان کو آج ہی کہنے کے لئے کہ گھبرائیں نہیں گھبرائیں نہیں گھبرانا نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا میں کہہ رہا ہوں گھبرانا نہیں ہے ہم سب بھی کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے یہی طوفان اتنے سے ہو جائیں گے آپ کے سامنے وہ کبھی پتہ نہیں تقریروں میں تھا نا وہ جو کبھی اپنا آپ نہ دیکھ سکے وہ لوگوں کا عکس بچ جائیں گے اچھا سٹیج پر خود ہی نکلتا ہے یہ سب کچھ بتا نہیں کہاں سے نکلتا ہے کچھ کوئی سے ہے سوال پتہ گھنس میں اپنا پتہ ہوں کہ آپ کے ساتھ ٹرابل کرتا ہوں لیکچیز وغیرہ کے اندر میں کہتا ہوں بیک ٹو بیک پانچ ہی پنچ ایک ساتھ نمٹاتے ہیں میں آپ سے بہت سوال کرتا ہوں کہ کانٹینٹ کے اندر بناتا ہوں لیکن پھر اس کا وہ ہی آپ بتا دیں کہ ابھی خبیب بھی میرے ساتھ ہے نا شیخ خبیب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں شیخ آپ کے لیکچر سے پہلے تاکہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتا ہے کوئی تیاری نہیں ہوتی نکلتا کا میں یہ کہو دل دل میں بہت کچھ جو سب سے ٹفیس کراؤڈ ہوتی ہیں دل سے نکلتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی آباز میں درد تیرے آئے گا جب تو اس درد سے گزرے گا جب وہ کٹ کٹیں گے لوگ تو وہ درد نکلے گا انسان کا وہ تاثیر بنے گا تو ہم اب فوکس اس پہ کریں گے دل بھائی تین چیزیں ہیں جو انسان کے لکھ لیں سب جنہوں نے لکھنا میں پرائیویٹ منٹرشپ تو اب شاید تھی وہ دوہر اچھے تھے مزیفہ جب ہم شاگردی آسان تھی اب کہاں کہا جاؤں کتنے زلیں ہیں کتنی تحصیلیں ہیں کتنے زلیں ہیں اور کتنے گلیں ہیں کہاں کہاں جاؤں میں لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں اٹھائیں کلم کاغذ اور لکھیں نفس کی دنیاوں کے اوپر چودہ سو سال ہمارے علماء نے کام کی ٹھیک ہے ہم سائیکالوجی اور سائیکیٹریسٹس کو مانتے ہیں کوئی سائنس کے منکر تھوڑی ہیں مشاہدے کے منکر تھوڑی کہنا ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے چھوٹے وہوں کوئی تو اٹھایا تھا وہ الفاظ ہے نا اللہ لا يخزیک اللہ عبدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد آئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا ہرگز نہیں اللہ لا يخزیک اللہ عبدا اللہ آپ کو کبھی رسوانی کرے گا میرے حبیب کیونکہ اس کے اندر کیا ہے آپ لوگوں کا وزن اٹھاتے ہیں اپنے سروں پہ ہیں آپ لوگوں کو جڑواتے ہیں صلح کراتے ہیں کمزور کے حق میں مقدمہ لڑتے ہیں آپ جیسے آدمی کو کیسے اللہ رسوان کرتے ہیں تو آپ کے بھی الفاظ یہی تھے گبرانہ نہیں ہے اے میرے حبیب اور بیوی جب یہ جملے کہتی ہے نا خامت گبرانہ نہیں ہے دنیا بھی چھن گئی تو کیا ہوا ہم دو جھوپڑے سے بھی آئے تھے اور محل تک گئے پھر اسی جھوپڑے میں چلے جائیں گے اینڈ میں میں اپنا اللہ لے کے چلا جوں گے کیا جملے ہیں یہ نکل گئے ہیں کچھ نہ بھی ہوا تو کیا ہوا آج سب کو میں کہتا ہوں کیا ہوا اگر نہیں بھی ہو سکا کچھ ہو بھی گیا تب بھی نہیں اپنائے گی یہ دنیا کچھ نئی بھی ہوا تب بھی نہیں اپنائے گی دنیا جب اپنے من میں اپنے ساتھ ایک شانتی اور سکون ہے then why the world matters کجھے کیوں چاہیے لوگوں کی appreciation کجھے کیوں چاہیے لوگوں کی recognition جان دے let it go خود کے ساتھ جینا سیکھ رب کے ساتھ جینا سیکھ دنیا قدموں میں آجائے گی دے رہے میرے بھائی میرے دوست میرے سجنوں پاکستانیوں اور جو خود سے اور اللہ سے مل جاتے ہیں دنیا پھر جو ہے ان سے پاس آتی ہے یہ سبق سیکھنے کے لئے جو پتائیں ان بلاؤں سے کیسے مو دیا آپ نے ان کو کیسے لڑیں آپ ان سے تین چیزیں ہوں گی دل بھائی گا جھاک مار دیا میں نے بہت زیادہ آج بولنے دیں ہمیں بولنے دیں آج مجھے no holds bar today for the country تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ قلیجہ جو نا قلیجہ وہ قلیجہ ہلا ہو ہے نمبر ایک frustration ہے مستقبل کا خوف ہوگا اور ماضی کا غم ہوگا اور میرے رب کی شان دیکھیں کیا قرآن دیا ہے میرے رب نے اللہ کہتا ہے لا خوفن علیہم ولہم یحضنون تجھے خوف بھی نہیں ہوگا اور حضن یحضن غم بھی نہیں ہوگا خوف اور حضن کو ہمیشہ اللہ قرآن میں ساتھ لاتا ہے لا خوفن علیہم ولہم یحضنون حضن ماضی کا تھا وہ جو صفے پھار دیئے گئے وہ کلم جو توڑ دیئے گئے وہ دل جو ٹوڑ گئے وہ ہاتھ اور ساتھ جو چھوڑ گئے وہ چھرے جو کھوپ دیئے وہ تیر جو انہوں نے چلا دیئے کمر جو چھلی کر دی وقت کہ اس بے رحم معاشرے نے اس معصوم کو پہچان نہیں سکے ان خاموشیوں میں وہ دریاں نہ دیکھ سکے وہ سمندر نہ دیکھ سکے وہ دریاں وہ سمندر کی پہچان نہ کر سکا وہ طوفان جو سمندر کے پیٹ میں سما نہ سکا وہ آنکھ سوں جو آنکھ تک آ نہ سکا وہ آنکھ جو رخصار تک بھان نہ سکی وہ تنہائیاں جو یہ مجمع دیکھ نہیں سکے اس کی محفل میں بیٹھا ہوا شہر بھی گیدھڑوں کے اندر بیٹھ کے بیٹھا ہوا ایک شہر بھی اپنی پہچان کرانا سکا اسٹ ہیں وہ جنہیں لوگ ابھی تلاش نہ کر سکے وہ جو چاہتا تھا یہ دو منٹ جو کہتے ہیں نا دس منٹ کا تیری باتوں کا صرف تیرے دس منٹ کا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں میرے دس منٹ بھی تیرے دس سال پر بھاری ہیں جو کہتے ہیں اس کی دس منٹ کی موٹیویشن ہے یہ لئے شیخ عاطب کا جملہ میرے دس منٹ بھی تیرے دس سال پر بھاری ہیں کیونکہ ان دس منٹ کے اندر وہ فلسفہ ہے جو تجھے دس سال میں نہ سکا کیونکہ تُو ہمیشہ سے لوگوں میں فٹ ان تھا تُو نے زندگی کنوینئنس پر کہہ رہا ہوں علی جی تُو نے وہ کیا جو سب چاہتے تھے ریبر سے ہٹ کے چلنے کے اندر جو بات ہے تبی تو مردان کی پتا چلتی ہے ایک شہ سوار کی سب کے ساتھ چلنے میں کیا بہادری ہے سب کے ساتھ چلنے میں کیا بہادری ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی سب کے ساتھ چلنے میں ہی بہادری ہوتی ہے سبجیکٹیو ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے وہ جو روک رہے تھے اور دیسے ہی کبھی کبھی انسان کو جو محسوس نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے میں نہیں فٹ ہو رہا کہ یہ نا فیلنگ